تھوڑا میں ایک نواز دے مظلومِ کربلا دے ذکر در صدقہ اللہ سعدات ازام دی صفحہ دا بچھائی قبول فرما عزتِ حبیبی دے صدقے اللہ و نظریان دا سلام نصیب کرے جنہ و نظریان دا احترام نبی کرے بسم اللہ مزرگو میں ہمیشہ تڑھ اپنال دعا مگی حضرت نال مگدہ مگدہ آزادارہ واسطے ہیں اپنے واسطے کنا کچھ نہیں مگی آجی نہ مومنہ دے بچے بے روزگار اللہ قبولیت دویلہ ہے ایسے سونے روزگار عطا کر جو کہیں دے محتاج خصوصا جنہیں جھولیاں خالی ہیں میرے بھائی دی جھولی خالی ہیں مالک جھولی آباد فرماؤ اے عزیز دی بچی بیمارے او بی بی زوارے مالک اسم شفائے قلی عطاو فرماؤ آمین آکھے کرو چونکہ دعا مایوس ذہنوں کو حسین اجلال دیتی ہے دعا اہل جہنم کو عرم کی جال دیتی ہے بابا جی میرا دل لے میں آکھا چا دعا مانگا کرو دل سے دعا دمدار طاقت ہے دعا میں گر صداقت ہو وہ قضاء کو ٹال دے سارے سارے بولو ہے کبلا اتحاب ہو اتحاب ہو ماشاء اللہ تو میرا دل لے دعا منگی کرو کریم دربار کریم اس نصدین دن جڑا بغیر منگن دے دے ٹھیک ہے نا جی میرا دل لے میرا اللہ میں ایسی دعا کرو جڑی بھنے قبول ہو جاوے جڑے حد تیرے دربار اٹھن شالائی حد حسین دی زرین آل و اجمس امام حسین علیہ السلام دی کبردہ زوار ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں ماشاء اللہ کم از کم زلہ جھنگت جڑے زاکر پر پڑھ دیں میں انہوں نے تتائید کر سکتا تے جڑا بندہ سیرہ حلائے اور بیمار ہوندہ انہیں جڑا بولے اسے اتمند ہوندہ ہون میں بے کھڑا ہے بھئی اس دروازے دے اندر جڑا بندہ آکھے میں بھی مہارا بسم اللہ بسم اللہ ہے بابا تو کوشش کیتی کرو زبان حلائی کرو سر نہ حلائی کرو میں کھڑا دا ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی یہ سارے نزول ہوتے ہیں بسم اللہ بابا بسم اللہ بھائی جن بسم اللہ بابا الحمدلہ ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی یہ سارے نزول ہوتے ہیں میں کوئی لکا تا نہیں کھڑا ہر بندہ میں انہوں میں ایک رہا ہے سبی کرانے قیمرہ آنے روح زمین تے چیلے جنال میں منبر تے کھڑو کے پیادا یہ بات سن لے زمانہ ہم اتنا جانتے ہیں علی کے بغض میں سجدے فضول ہوتے ہیں سارے سارے بولو ہے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جو ہاتھ ماتم شبیر میں نہیں اٹھتا اس ہاتھ میں ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے اللہ اللہ زندگی کرے بابا نڑھانوے نائن میرے اللہ دے بسم اللہ کبلا طالب علم نہ ہوں تم تشاہدے گلہ ہی نہ کرنا ماشاءاللہ نڑھانوے نائن میرے اللہ دے اللہ دے نڑھانوے نائن چوں میرے مالک دا ایک نائن محمود محمود سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک اس دا جڑا لفظی معنی ہے نہ ہوئے میں جہاں دی تاریف کی تھی میں چلو میں میں سمجھا رہے نہ نہ سمجھا سی آدم تو لے کے میں موسیندہ تحیم تک جہاں دی ہر کوئی تاریف کرے اسنو محمود آجے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مہدر مہدر بے کو بے کو جیو بانی ہے نو ناپڑا سلسلہ کرنے ہی کرنے تو سمجھا مہدر بے کو ایک لفظ تھی بندہ چوک جاوے نا تب بندہ ریزارٹ تھی نہیں پہنچتا ٹھیک ہے لالا آدم تو لے کے میں موسیندہ تحیم تک جنہی ہر کوئی تاریف کرے اسنو محمود سبحان اللہ ہون میں انہیں بڑا دو کھلک سی جیڑا بندہ امتی بھی حیت نہیں بولیا جی میں اللہ دے نڑھانوے نا این انہیں میرے اللہ نے سارے مٹھے مدنی دے نڑھانوے نا رکھے انہیں ناوائچوں میرے مالک نے بڑا پیارا جیا بٹھا جیا تے سونا جیا نا رکھے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا پیارا جیا بٹھا جیا بسم اللہ چاچو جی گور کرے بڑا سونا جیا نا رکھے محمد 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 اس تا جڑا لفظی مانائے نہ ہوئے بے جنہی زیادہ تعریف کی تھی سبحان اللہ بے شاپ سنی بیرا بیٹھے ہو میں توہ نواز تے کھڑا پڑھ دوں چیہا تا ہر ویلے میں نے سن دیں میں ممبر تے کھڑا کئی بندے سچیں دے بیٹھے ہیں میں موسیٰ نضا تھے ہیں عجیب زاکرے جائے محمد نو اللہ نالو ودھا چھوڑے میں نو ذکر دی کا سمیں میں ودھایا نہیں آتا انہوں میں وانڈ کر دے ہوا میں تنہوں ڈسان چاہا آدم تو لے کے میں موسیٰ نضا تھے ہیں تک جندی ہر کوئی تعریف کرے اس نے محمود آدل جندی تعریف محمود کرے اس نے ہوئے 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 تو بیٹھے ہو بولا نالے میرے نال سبحان اللہ سارے سارے جواب نے سو ہاں تجھے کرو حیدری بھائی جن منات کھڑا کرے نبوہ دیکھ میں آ رہی جس نبی دا میں تذکرہ کھڑا کرے نبیاں دا نبی سلطان الانبیاء بے شک چلے گلبائی کرنچا سمجھ آوے سی اے موزہ کلے رہے کلے رہے چھ رہاڑا لے کلے رہے آ رہے دے بارے چھ سوچ سکتے تو سا حق بے دے بارے چھ سکتے میں ملتان ہوں آیا خانوالی چھو آیا تو سا میرے بارے چھ سوچ ہی نہیں سکتے تو سا میری حقیقت تو ہی واقع نہیں تو سا منو جان دے ہی نہیں وات ملہ نوہا کو اپنے اکل دا علاج کرے زمین تے رہ کے آسمان کیوں بھئی بولو تو صحیح میرا نال میرا بھرا سبحان اللہ چا بات ہے چا بات ہے بھئی چا بات ہے ٹھیک ہے جی اے آتوا دیکھو میں حران آئے دے اکل تم پڑھ دا کلمیں تے بات اسے تے شک کریں دا جی او سنن دا نہیں میری دعا یا اللہ کرے تیری نہ سننے بھولے دے نہیں تسان کہے لے آجا جی نبی حاضر ناظر نہیں وہ کوئی سننی بیٹھا ہے تسان تے میرا ساتھ دے ہو یا اللہ یا سننی سواہت نہیں ہے میرا آج میں توانے مسئلہ ہی حل کر دے ماجرہ تسان متحلائی و دے ہونا دے نال بھولے دے ہونا دے ہونا دے ہونا میں حت بدی بھولے دے بابا جی کہے لے آدن جی سنن دا نہیں کہے لے آدن جی حاضر ناظر نہیں کہے لے آدن جی غیب دا علم نہیں جان دا آج میں تنوے تری مسئلہ حل کر دے نا غیبت کئی نوا دے نا میں رسے نا اے دیوار ہے اے دے پرلے پاس سے جو بھی ہے نا توانوں نظر پہ آن دے ماشاءاللہ نا مہینو یا نی دیڑا ساری اکھی تو اوڈے رووے اسا اسننو خیبت سنے دے انہیں آتنو میں مسئلہ حل کرنے وہاں ابو جاہل جاہل اندہ پہ ہو محمد مصطفیٰ دے سامنے وہاں کھڑا چاچا موٹھج کا شاہ لئی ودائی ان حد اشارہ کر کے دا آدھا جو ہیں میں کلی علم دا مالکان دا ساں میری موٹھج کے شاہ اسا کے کیش ہے محمد اللہ بھل نے سرکار فرمایا میں دا ساں یہ جیڑی شاہ لئی ودائی ہوئا بولے بولو میرے نال یار بولو میرے نال جڑے آئے بیٹھے سارے 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 جواب رہے ہو حیدر اللہ تو علی زندگی کرے بابا امام حسین تمہیں عجر دے غور ہے موٹھج پتھر پتھران چاچا پڑے ای نبی دا کلمہ مٹھی چوہ آواز ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک کلمہ پڑے کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول ٹھیک ہے جنہ پتھران گوائی ڈیتی ہے نبی دی نبوہ دی پوہے میں پائی کھڑا تجنہ نہیں ڈیتی اور کارپیٹ بنے پہے سمجھا دی بھئی توجہ ہے گوھر کرے سو ایک گلبہ ہی کرانچا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہون جی نبی حاضر ناظر نہیں میں سمجھا دی ماشاء اللہ اے موزہ کلیرہ اے تقریبا ہر قائن انہیں دے راندہ پہ اسی کی نہیں چند کھڑا ہے چند کھڑا ہے کھڑا کی تھے موزہ کلیرہ میں نمبر دینا بند دنان سے نا بندہ کراچی راندہ ہے او دکل پچھو تو دکل چند ہے او اکسی ہے بھائی بھی اسے جانگ رہنے ہیں دو در یا میں دے در میں آن رہنے ہیں تو کور پہ امرین ہے او تو ساڈے کھول کلیرے او تو آڈے کھول کتے چلوے تا اپنا ملکے تو سا گھر ملکے شفون کر کے پتہ کر لو بھا جی او تو ان لیسے سنچان ہے بات ملنوہ خوہ کل دا علاج کرے چند نو حال جا منین ہے جیدی اوگلدے اشارتے جگڑے ہوتا ہے اے منہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ پوری طاقت نال سارے سارے جواب نے سو بابا نعرہ ہے داری با بابا مجھے با بابا با بابا مجھے با بابا مجھے با بابا مجھے با بابا با بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے دو مسئلے حل ہو گئے سبحان اللہ بابا 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 دو مسئلے حل ہو گئے بلے دنیوے یار ویرنال سنی بولو جڑے سنی آئے بیٹھے ہو بولو مسئلے حل ہو گئے سبحان اللہ اللہ زندگی کرے بھائی ہاں تریہ مسئلہ نہ بابا تہر شاہ اور انکل پوچھ دیں نہ بھائی جان تو پوچھ دیں نہ سبحان بولینے نہ کسے آل مفکر مجتحد کہیں تو نہیں پوچھ دیں آپ قرآن تو پوچھ لینے نبی سنن دیں یا نہیں سنن قرآن تو وڈی کتاب ہوئی نہیں آؤ قرآن تو پوچھ دیں نبی سنن دیں یا نہیں قرآن زمین تو اتا تقریباً اڈھائی میلہ فاصلہ قرآن لکھ دیں اڈھائی میلہ نبی سلمان پرواز کر دیں اڈھائی پرواز پر نبی پرواز پر دیں وادی نمال کیڑیاں دیں وادی او دیں اتو گزرن لگئے بابا جی کیڑی گھروں نکلیئے ترپئیئے او دیں تخت دید او بھئیاں کیڑیاں نبی تخت پر آدھائی مطلب بھائی بھائی گوھر ہے گوھر ہے بھائی دید مہدر مکمل توجہ چانہ لوکوونیو مہدر مہدر چاچا لوکوونیو نبی تخت پہ آدھائی مطلب لدھائی ونیو قسم میں رب اکبر دی جہاں دی میں قسم چاہی کھڑھا قبضہ قدرت میری جان میں او دی قسم چاہ کے پہ آدھائیں کیڑی اتھے بولی تخت اتھے رکہ سبحان اللہ مہدر 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 طاقت رکھا ہے نبی مچھر دا لکھ دیں کتاب اللہ لکھ دیں مچھر نو نبی حکم لیتا ہے وہاں جی اسے نو چاہ لیا جڑی بولی بابا جی بابا جی توانو مخاتبہ ایتھے گئے بات اللہ وات مسلحہ لوگی مچھر کوئی غیب زہل میں جانتا ہے ان کیا پہ تکیڑی بولی ہاں 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 نبی میں لگ دا سارے سوتے بیٹھے ہو ان کیا پہ تکیڑی بولی نبی دے حکم دی اس کی تیہ تعمیر اسے نو انچائے جڑی بولی بھائی جان اشارہ میں کرنے اللہ دنائنے حالات ساتھ نہیں دیں دے منتینے اشارہ میرا سمجھ آگیا تو دل علی علی کرے سیا یہ میرا وعد ہے اشارہ سمجھائے چاہے بھائی جان تُسا سمجھائے بڑے دانشوار میرا بھرا بیٹھے ماشاءاللہ بھائی پورے ملکت میرا بھرا سابردہ بھی نہ آئے میں ممبر تے کھڑا میرا رکھائے چاہے میرا محترم مچھر کیڑی چاہیے نبی دی تلی تے ونجھ رکھیے نبی پوچھتا بیٹھے کیوں آنکھیں آئی میرا تخت پہ آندھا ہے لوگ ونجھو متا لتڑی ونجھو اسا کے سونا اسا کمزور مخلوقہ سے تیرا تخت پہ گزردائی تُو کلہ نائے تیرے نال لشکہ رہائی متا سا لتڑی ونجھو آنکھیں آدم ہے ٹھیک ہے نبی فرمایا تینو پتہ نہیں میں معصوم آن کیری حد تے بھڑے کیا دیو سونا تُو معصوم ہے تیرے نال لے تو معصوم نہیں ہوئے ہوئے کیا بات ہے سارے سارے آپ سلامت رہیں تُو معصوم ہیں تیرے گواہ ٹھی تو معصوم نہیں توجہ کر رہا ہے تُو معصوم ہیں کیری بھڑے دیو تُو معصوم ہیں تیرے نال لے تو معصوم نہیں کلہ رہ سادہ آتا لے ہو میں انہوں ذکر دی کسامیہ وعدی اے نمل کیری آن دی وعدی نبی دا تخت گھدرن لگے کیری کیری یہ نپی آنے لوکو انجھو نبی دا تخت پہند ہے مطلب تڑی دیو انجھو پھر دور irgendw interactive کیری آن دی وعدی نبی دا تخت گھدرن لگے کیری کیری یہ نپی آنے لوکو انجھو نبیدہ تک پیاندے میں تلت رہی ونیو میں جو ذکر دیکھ سمیں اسے وادیے نمال دیو توں علیدہ گھوڑا گزران لگے کیری کیری انبیہ دیے بہرہ ونیو علیدہ چیرہ میں کھڑا عبادتے کیا بات ہے سارے سارے اچھا ملے سوہے دری ماشاءاللہ بابا امام حسین عجر دے بج مالک تن سلامت اللہ تن وڑی زندگی کا مولا عجر دیم نے کیری کیری انبیہ دی بہرہ ونیو علیدہ چیرہ ویکھنا سبحان اللہ عبادتے اگر میرا ساتھ لے ہو سابر بھائی تو میں ان آنکھا چاہ بلکہ آنکھانتے مجبور ہو گیاں ارشان تو بلند اس بندے در نصیبے جیدہ علی امام بے شک بے شک کی بلا بخت آمنی مجھنی شاہ میں گل نصیب دیکھی تھی نصیب اوہ دے جیڑا کبھا رہے چی نال وین دے تُو سب بلیں دے نہیں کئی میرے بھرابی ٹینجڈ تُور تُوریوے کھن دے آ دی ہے اچھا نصیب دی گا لگر بابا جی میں کیتی ہے تو میں تُو سبوت ہی دے نا مولا علی علیہ السلام نو ایک بندے آکے آئی مولا میرا ٹکور پورا نہیں ہوں دا میری روٹی پوری نہیں ہوں دی تُو جو سخی ہیں تے بندہ نالا ہے ہر کہنو دے نا ہے میں نو اتنی تنے میں آچا جو میں دو اٹھا ہے مدی راج کے کھا لما سرکار فرمائے بندہ خدا روٹی ہیں دی دعا میں علی تو نہ مگوائی کر اس دا زامن نو آپے جیدے بندے دی پوری کرین دے دعا مگوائی دے یہ میرے کو نصیب دی مگوائی نصیب تیرا عیدہ چنگ ہے جو میں علی تیرا امام سبحان اللہ ہوئے 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 اللہ تو علی زندگی کرے امام حسین تو انہوں عجر دے میں تو انہوں محبت تو کھڑا پڑ دا ہاں بسم راضی بیٹھے ہو خوش بیٹھے ہو بھائی اللہ تو علی زندگی کرے مالک تو انہوں سلامت رکھے اے حقیقتے جڑیاں گلنا صاحب علم لوگ صاحب معرفت لوگ کر گئے نا انہوں نے گلنا سنیاں کرو قرآن دے گا سمیں امام حسین دے ذکرچ آمڑ دا بڑا فیدہیا تیرا اصل وقت زندگی دا ہون رک چکا ہے اے اللہ تینے اضافی نیتا ہے مالک تینے الوادہ کیتا ہے میرے حسین دے ذکرچ اے وقت تو گزار جیڑا گزرے سے میں حساب نہ بن ساں ٹھیک ہے نا اے دا مطلب ہے اے دا نتیجہ ہے جو حسین دے ذکرچ آمڑنا زندگی وددی ہے کھٹ دی ٹھیک ہے جی راضی بیٹھے ہو بسم اللہ راضی بیٹھے ہو حسین واردے ہو تو جاکا حسین واردے ہو تو جاکا حسین واردے ہو ہو تو جاکا je تو جاکا حسین واردے ہے ہو تو جاکا حُسین وارس ہے دو جاہاں کا حُسین وارس ہے دو جاہاں کا کیڑے بندے سیر کوئے حلائن دے ہو سیر حلائن والے بندے نال گال چکران مطا ہوں سمجھے جو موسیٰ نزاد تھے ہی منو داد دیوا تیو زاکر بندہ وارڈ بیسی زاکر بندہ نہیں بندہ موہر علی دی دھی لئی دیئے میں ممبر تے کھڑا حالبتہ بول پیوں تیرا اپنا فیدہ ہے فیدہ کھیت میں تیسے نہ جو زبان ذکر شاہ میں بولے حُسین وارس ہے حُسین وارس ہے بولا بولا علی دا علی کل اندر حُسین وارس ہے 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 بسم اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی یا علی یا علی الحمدللہ مظفر گھر تُسا جان دے ہو جان دے ہو تیرا غازی خان منجو نا تیرا غازی خان لالا بھائی حاجی اکرم صاحب او چوکریشی ایک جگہ ہے اس تو اگا نکلو نا اگوے کم از کم کوئی پانچ چھے کرو لگا کھڑا ہے کوٹھی دے بڑی خوبصورت کوٹھی بڑی کھلی کوٹھی دے بلکل نال ککھان دی جھوپڑی کھڑی ہے زیکردی کا سامینے میں کئی دفعہ لگیا بندے کوٹھی دے رویت دے ہی نہیں جھوپڑی نو جھوک کے سلام کریں لالا بھائی جھوپڑی نو جھوک کے سلام کریں دے نا بابا جی میرے کل پوچھو بھائی جھوپڑی ہے جی کوئی یہ دیکھو بھی بھائی کائی نہیں چاچا مولا گوا آئی ہے جھوپڑی دوتے صرف علم لگو جیڑا ہی لگتا ہے ہر کوئی جھوک کے سلام تقریباً میرا عقید ہے یہ جیڑے آئے بیٹھے ہونا سارے ہاں دے گھراناتے اللہ میں یہ نا جی بولو تو سیار اللہ میں الحمدللہ اور تُسا آئے بیٹھے ہو مطمئن بیٹھے ہو بھائی میرے گھار تے اللہ میں تُسا آئے بھائی سو گھار گھار بے ایک سو گھار تو آئے مطمئن کھڑو سی بھائی اُتے اللہ میں بے کھونا ایک علم دے لگا نال گھار دا مالے کی مطمئن ہے تے گھار بھی مطمئن ہے ایدی بچہ کیا ہے ایدو میں مطمئن کیوں میں آؤ توان میں چرے سینا بات دی آؤ دیا شہر کی نہیں یہ کریمی ہر ایک گھر کی نہیں جس مقاب پر علم یوگا آزی کا اس مقاب کا حسین وارد حسین حسین سارے سارے ہاں تجھے گھر کے مولو حیدری اور عثمہ کا حقہ حسین وارد عثمہ کا حقہ حسین وارد ہے عثمہ کھا قابل حوائد مولا غازی عباس علم لار علیہ السلام نے علم پاک بشیر پڑے ہمیں میرے ذہنے سے ایک ربائی آگئی ہے عدا سونی ہوئے سخا سونی ہوئے دعا سونی ہوئے اثر سونہ لگتا ہے اب جو کرے سو عدا سونی ہوئے سخا سونی ہوئے دعا سونی ہوئے اثر سونہ لگتا ہے چہرہ تا ہے علم حد تھی ہوئے انتا حد سونے لگتا ہے علم گھر دے ہو دے تا گھر سوڑا ای پنجے دا مطلب سوالی نے پوچھیا مولا غازی دے علم پاک دے سرکار دا پل جا ای پنجے دا مطلب سوالی نے پوچھیا زوار اپنی ظاہر زیہانت کریں دائے ملنگا دے صدیق اللہ اپا ساہت خوچا چاکے یزیدی مقاست اللہ لانت کریں دائے چھارے والو حیدری الحب دلاللہ سبحان اللہ شعور فقر کو کلپاس بنا دیتے ہیں رین کے ذروں کو علمات بنا دیتے ہیں بنا دیتے ہیں بنا دیتے ہیں سبحان الحمدللہ برگئی سمت سنال کے رستہ گھن برگئی سمت سبر کامدہ نہیں ٹھیک ہے برگئی سمت سنال کے رستہ گھن بے سمت سفر کامدہ نہیں جس فارت کے علم اب آستہ نہیں ہووے لاکھدہ بھارت کامدہ نہیں ٹھیک ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ میں زباری تو بھلے ہوں تے پہلی مجلس میں پڑھی وانی ملسی ملسی دا ایک ماتمی ہے میں انہوں اس مجلس ایک ماتمی ڈھیر نظر آئے نا تے میرا دلہ دا ایک شیر پڑھا چا لالا میں ادھنا ہے غفور بہتر سال اس دی عمر ہے میں لگ دے جنہے بولے غفور نہ لڑے بدے ہو ہے بابا الحمدللہ اس دا نائے عبدالغفور او ایدہ بابا بزرگ ہو او ماتمی ہے نا بجلے سپیر نال سنجیر چلیں دے بڑے بڑے جوان کمدر یعنی او دے مقابلے جو ماتم نہیں کریں دے اس دی عمری بے کھو تے او دا ماتمی بے کھو میں انہوں کولو بہا لیا میں بہا کے پوچھے میں کہا چاہ چاہ گفور یہ جو اتنی سپیر نال تو اسے جیر چلیں دے تو انگرد نہیں ہوں دا بڑے پیار نالوں میں انہوں دے کرمالیا نہیں ہوں دا اچھا میں کہا اسے کے نہیں ہوں دا میں کہا جو ماتم بڑی سپیر نال کریں کوئی تھوڑی تکلیف اسے کے او بخطانے نہیں ہوں دی میں کہا وجہ کیا ہے اسے کے ایک راز ہے میں کہ میں پوچھ سکتا ہوں راز کیا ہے اسے کے اوہ دسیا تو میں کہا ہاں کہا ہے نہیں چونکہ تو تازہ تازہ زریدہ سلام کر رہا ہے اس وجہ تو تینڈ سے نا اسے کے آتے ہیں میں دسا یہ جو زنجیر ہم چلاتے ہیں خون دے کر ہی خون بڑھاتے ہیں ہم زمانے کو یہ بتاتے ہیں جس موجہ کا حسین مارس کس موجہ کا مجھے بولو علی حق علی مولو علی لالی کل اندر حسین مارس کس موجہ کا حسین مارس کس موجہ کا حسین مارس کس موجہ کا اچھا اچھا پھر آدینہ اکری نیوہ حزیدے جوانے ماتویاں دہے پریوہ توہر آچا کس موجہ کا یہ جو زنجیر ہم چلاتے ہیں خون دے کر ہی خون بڑھاتے ہیں اب زمانے کو یہ بتاتے ہیں جس موجہ کا حسین مارس جس موجہ کا حسین مارس جس موجہ کا حسین مارس ہاں تجھے کرے حسین ہاں 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 موسیقی راضی بیٹھے ہو بھئی بسم اللہ روا کیتی کرو بھائی دیشمار محران آئی تھے کہ جوان بیٹھے جوان بیٹھے ہو بھائی نارا مریندہ اس نے میرا لالا اس نے میرا دل کریں دے جیلے میں انہوں بیٹھے ہو بھی نارا مریندہ وقت میرا دل کریں دے میں جہاں کھاچا حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے اگر جز میں حسینی ہون روانی لوٹ آتی ہے بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے بسم اللہ علی کے مانگنے والا تو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کیوں اس کے پاس بلا کا سمان ہوتا ہے چیک ہے جا کے پوچھے حبیب ابن ملاہر سے علی کے نام سے موڑھا جوان ہو اللہ اللہ راضی بٹھے ہو خوش بیٹھے ہو ایک ورد کارلوی ہے رال کے کریے صرف شیعہ نہیں سننی شارے براہ سارے رال کے کریے جو سننی بیٹھے ہو دوسرہ میرے نال رال کے اے اے ورد کرنا ہے کریے چاہے ورد واہ یا یلی 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 جگتے جیو مولتو انو بستہ رکھے جیڑے ویرد نہیں کر سکے چلو تو سا میں انصاف نال دا سوچا کوڑے بندے انو بندے واہ واہ کریں دے پہنے میں سچے علی انو نہ کر رہا ہوں ہے بابا جی جیڑا صدی کے اکبر ہے میں اسنو واہیا علی نہ کھا مولا گوائے وکھنا اگے میں توانے تو لے کے اوہ توانے آخری رہایا تک چونکہ اسا سارے سیدان دے رہایا ہیں سید سردار توانے سارے رہایا وستے میں دعا مگی اگر توانے رہایا میں اجازت دے میں اپنے وستے آپ دعا مگ لوں مدھیر وکھنا میں بھی اکو جنے مگ دا توانے دھرتی تکھڑا ہو کے یہ دعا پہ مگ دا میرا اللہ میں انہوں پار دے میں اڑھنا چانا بھنڈنا چانا نجاب نجاب دے والی نمانیا دا میں کلے رے چھو بھی آنا مولا میں اکھنا مولا میں اکھنا لوے کے پیانا تیری حبوچ ایک قوم ڈھاٹی گئی ہے اگر موزیاں نو کاتی گئی ہے تیری حبوچ ایک قوم ڈھاٹی گئی ہے اگر موزیاں نو کاتی گئی ہے کوئی سڑ دے سڑ تری خاتر کابے والی دیوار پھاتی گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب ٹھیک ہے علیؑ بسم اللہ تیری حبوچ ایک قوم ڈھاٹی گئی ہے اگر موزیاں نو کاتی گئی ہے تیری حبوچ ایک قوم ڈھاٹی گئی ہے اگر موزیاں نو کاتی گئی ہے کوئی سڑ دے سڑ تری خاتر کابے والی دیوار پھاتی گئی ہے بایا دی 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 خوچے انو چنگا لگ دے آکھے چاوا بایا دی بایا دی بایا دی بھائی سابیر مولا گوائے حیران کھڑا اس بندے تو بھائی جان جڑا بندہ وحیالی آنکھ کے ہی موں سونا نہیں بنا سکے اگر اجازت چلے ہو بابا جی اجازت لے ہو تو میرا دل پہ کریں دے ایسی ستر پنا ادھا چیرہ سونا ہو جاوے ذکر حردہ میں شفاف تیرا ہے مثل کعبہ بھیلاف تیرا ہے ذکر حردہ میں شفاف تیرا ہے مثل کعبہ بھیلاف تیرا ہے لوگ کعبے تیبار گھوم دے ہیں اصروچ تواف تیرا ہے بھائی آنکھ بسم اللہ سبھانہ سارے مولو حیدری سارے مولو حیدر اجنا پھراک دینا ذکر ہر دم شفاف تیرا ہے مصر کعبہ آگے لاب تیرا ہے ذکر ہر دم شفاف تیرا ہے مصر کعبہ آگے لاب تیرا ہے او لوگ کعبے دے بار بھوم دے اصل وچے تواف تیرا ہے ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدری مصر کعبہ آگے لاب تیرا ہے 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 اللہ تولی زندگی کرے امام حسین تونکا جربے بڑی سیدی میں ناتے اے حقیقتے با اتنے بائیک ورڈ علاقے دے بچ ایڈا بڑا احتمام سید کیتے رل کے دعا چا منگو اللہ سنو مزید رنگ لار اللہ اس دے بچے ہیں دی عمر دراز بلکہ ایک دعا بائی چا منگا بھلاوے باوتیر شادہ جائے اپنے علاقے چا انہانو رومن دی جا بنا لیتی ہے جنہانو کہنے ہی رومن دی ضروری نہیں شیعہ رومن تسنینہ رومن دی دھی ہوں دی یہ بھا میں کافر دی ہیں بابا من قسم رب اکبر دی چھوٹے چھوٹے ہوں دے آسے سادے بزرگ کٹھے باندے آن بڑی اچھی گل میرے بزرگ کیتی ہے ضمیر رکھ دائیں تو میری گل غور نال سونچا انج بھراک اٹھے پہ رہے انج پتر انج چوک کر کے لگ گئی او تھے وانی کے بیادی ہے میں بھائی بھائی نہیں ہا شام حسین میں انہوں کہیں نہیں رومن دیتا میں تیرے نال وعدہ کیتی وینیاں بھین نہ رو سگی میں اکھیں چونی وینیاں جیڑیاں ہارے لے تیرے دکھانو رو سے میں اس تا ثبوتے دے مچا قرآن دی کا سمیں آج تقریباً ترے مہرم بھائی چار دی رات لے پی ایویں بابا کے دوڑے توڑا علاقے کئی او بندے ہیں جیڑے ستے پہنے جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں مہرم چڑے یا نہیں چڑے میں نے قصہ میں رب اکبر دی تو آپ اپنے علاقے نوے کتنی ونی آباد دیئے آئے اوے بیٹھے ہو جنہوں دیں اکھیں علی دیدھی چون گئی آئے یہ اکھیں میرے حسین نو رو سین میرا دل لادا ہے انہوں نے رو لبیئے جڑیاں گھار چہان تجیندیاں ہن بے رائیاں تا میت مان بے آئے 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 آ لگا گیا کر اپنی دینوں گواہ بنایا کر سانج دا جو قیامت اللہ دے محمدی زخمی دینوں آکسی میرا پیو میرا بھیرا تیرے زخمانوں بھولوں دا ہیں بابا اللہ توانا بھلا میرا دین میری دنیا میرا رانما حسین بابا تیرے شاہ جی مولا گواہ بنا کے پیادا ہی کدھی آئی محمدی تیری حاج نہ آوے اپنے مقدر دا گلہ کریں ہکاہی تا ڈاڈی ڈکھی آئی ہائے کرو یار ہائے کیتی کرو تیری شاہ جی تونے بچیاں دی عمر تر آ دوے تُسا میری گواہی ڈی بھائے اے دی ڈکھی آئی وصیعت کر کیا دیا یا علی منت بھائی کرے نیا میرے با دی شاہ دی کرے ہنجو لڑ کوئیاں تیرے بہاد اور امام دیا فرمایا دارا شاہ دی تیرے باد میرا حاک تو نہیں بڑھ دا بی بی آ دیا ہی گال حاک دی نہیں گال حسرہ دیئے میں چانیاں میری آدھی آدھے بھرا دھے بی بی آ دیا میرا جو کوئی نئی مسلمان میں نے اتنا مارے میں سجے اطلال تصویح نہیں پڑھتا بھائی کیا روحانیت ہے یار کیا روحانیت ہے جی میں نوکری ڈے ماما ہائے ہائے ہائیو میرا اللہ ہائیو میرا اللہ ہائیو میرا اللہ میرا بھیرائے اے اٹھی کڑے میں نوا دے اللہ دینا تے رس جائیں بھیڑ دے اٹھارہ بھیراہاں دیا وجہ آدھی آئی میری آدھی آدھے بھیراہاں دے روحانیت ہے او میرا جو کوئی نئی مسلمان میں نے اتنا مارے میں سجے اطلال تصویح بسم اللہ بابا ہائے ہائے الحمدللہ الحمدللہ چلو میں نے گھلی آدھا گئی ہے سابر لالا میں پردہ کھڑا ہائیم چاچا جی بھائی جان مولا گوائے تیرشا جی ایک بچی ممبر تے آگئی نیازی لئی ودی آئی میں نے آدھی آئی دعا مانگو میرا بھیراں کوئی نئی میں نے آدھی آئی محلے دیاں بچیاں میں نے مرے دیاں میرا کوئی بھیراں ہو گیا میں آکھا بچڑا لو نہیں جنادے اچھا رہاں ہیں انہ دیاں کبراں نہیں لبھدی ہائے ہائے کیا روحانیت ہے بھائی بھلا ہوئے الحمدللہ الحمدللہ بڑی قبولیت مالی مجلے سے تقریبانہار میرے سنی بھیرا دیا خواست پئی ہے دعا ماغ لائکار حسین دہ دربارے بابا جی تو آدھی جادتی کا سمیں بڑی اوکھی اولاد پھالی آئی محمد دیدھی سچ پچھتے ہیں تمہیں تینوں نے سچا محمد دیدھی چکیاں پی پی دھیاں پتر بھالے اس اولاد دے بچو حسین نال میری سینڈوں وڈا پیار آئی اگر اجازت لے ہو سابر بھیرا لالا جی اجازت لے ہو تا میں حسین دہ پیار جیڑا مانا لائی سناوا چا جیڑا مانا دفنا کے دھویں بھیرا ولے آن دے آن بابا تیر شاہ جی گلی دا موڑ موڑے ناگو مسلمان حسدے کھڑے آئے غریب برا دے موڑے تے ہاتھ رکے رو رو کیا دے تُو امیرے میں غریباں تُو امیرے گھار ٹوروانج میں اینہ نال کئی گال کرنی ہے ہاتھ راج کر کے ہاتھ کھڑے مسلمانوں جہن دی وجہ تُو توانوں نے درنائیاں دی بڑھ جو ارام نال سمو میری ماں مار گئی ہے سیدہ دے میں دفنا کے پیانے میں آئے بھائی کیا روحانیت ہے یار کیا روحانیت ہے کمال کمال الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا بھلا کرے شاء اللہ لالا تھوڑا جیا میرا ساتھ رے سے میں بہن کر لوں تھوڑا جیا میں ایک دواز دے سوچا کیا بات ہے بھائی کیا روحانیت ہے سیدہ دادہ تُو سا میرے حق کے دعا کرے سوچا مولا گوائے تُو سا جان دے ہو بلکہ جڑے بزرگ بیٹھے ہو تُو سا میں جواب دے ہو پوتروں گھڑائی ہوئے جدہ دکھی ہوئے ماں یاد آن دی ہے ہائے 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 کئی نمائیں سُناماتے کون سُنے لالا جدہ چھوٹائی انگل پکڑ کے پی او دی نال ماں دی کبرتے بہن دائی پی او دنیا تو تُو رہا تاوت کنا کنا ڈوکھ ون ڈان واس تے ماں دی کبرتے کلا ون بھارا چاچا تیری لڑ دی ہائیں دی کل سمیں آج کوئی انوکھے اداز نال ماں دی کبرتے گئے سابر بھیرا آنکھے تا سُنا مچا آیا بکی اے ماں دی کبر اُتے او دھی چاؤں سالاں دی چاکے روکے کھڑا دے تیرے پیوں دے وسدے شہر دے ویچ ہے ای پتر دی چھکڑی ہائے ہائے کرو جڑے آئے بیٹھو ہائے الحمدللہ کیا روحانیت علی مجلس تیرے پیوں دے وسدے شہر دے ویچ ہے ای پتر دی چھکڑی کیا روحانیت ہے کیا روحانیت بھلوے شالاں وہ تیرے پیوں دے وسدے شہر دے ویچ ہے ای پتر دی چھکڑی ہائے ہائے میں روکے سواجہ توں گیاں اگر اس مجلس دے ویچ ہے کوئی جنات البقی دا زوار بیٹھا تا ہاتھ کھڑا کرے تا جڑا جنات البقی گی ہو تُسا گئی ہو میں تو آنی منت کرے نا تکلیف نہ دیندہ ہیک واری اٹھی کھڑو ہیک واری اٹھی کھڑو تُسا گئی ہو میری گوائی ڈی بھی آئے چا کبر میں کھڑا پڑ دا تُسا کی نال بے کھایا تُسا گئی ہو اُتھے ترائے پتھار پھئے پتھرے نال سم پھیئے رو روکے پیا دے تُو ماں جوئے تو انہوں دسانے آیا کول غربت دے حالاتے مینان کے شہری چُلائی وینہ کالا اکبار دیبا بھئی کمال 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 یار الحمدللہ اللہ بھلا کرے شاہلا بھئی کیا روحانیت بسم اللہ کریں بابا الحمدللہ مینہ اکریہ دے وہاں میں کھو جی میرا مقصد ہی تھی آوندہ صرف یہاں جے چونکہ میں مجمد مداز نو جاننا ایتے سننی دھیر بیٹھے اے میں ہاتھ با دیکھا بھائے بلکہ اینجا کھاچا ماں دی کبر چھوڑنی بھوں اوکھیوں دیئے رو روکے پیادے تُو ماں جوئے اوہ تی نون سانے آیا کھول غربت دے حالاتے مینان کے شہری چُلائی وینہ کالا اکبار دی ایک جملہ پڑھا چاہا چلو اکھی تا یہ انجڑیاں واس پہی ہیں لالا پڑھا چاہا مینان 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 تُو سا میرا ساتھ نیون اے ان کبر اے سراندی اے پواندی مینان 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 ہائی صاحب اے میں حتمہ دیکھڑا اے ان کر کے دی چالی اسمہ دی کبر سیدادہ اے انہاں نالا کے غریب ٹورپی میں نے توانی جاتی کا سمیترہ ایک قدم آدھے کبر تو دور گیا یا پچھا موڑ کے ان کر کے آدھا کھڑا انتظار نہ پائی کریں ہو میں کوئی نئی ولنا بیا کوئی ولی نولی میں نئی ولنا سیدادہ نہ مئی ولنا نہ میری دھی ولنا وین کرو یار وین کرو جڑے آئے بیٹھے بھائی کیا روحانیت بھلا ہوئے شالہ بہت کمال 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 بابا اتنا میں سرطوری محبت واسطے پڑے جو تُسا سن دے پہو تے میں سنائیں دا کھڑا چاہ 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 دی بھائی کرم مولا گوائیا اے ان دھی چاہی آندہ آئی ایک واری میرے دیکھو اے ان کر کے دھی چاہی آندہ آئی یا سامنے سیدادہ نانے دا روزہ نظر آئے نبی دا روزہ حلدہ پہ آئی انجھ دھی نال نانے دا روزہ تگیا کھڑے پہ کیا دا پیا خیر تا ہے آج تیرا روزہ پیا حلدہ سیدادہ تُو تا جاننے تُو رووے میں ایک برچ بیچا ہے نو آج میرا بچڑا کیوں وہ دا رونا ہے اوچھلے گریب رو رو کیا دا کیوں نہ روانا مدی بین تیار نال مدی تڑے امتی راہ ون نئی دے جڑے بیٹھے ہو ہکواری سارتے ہاتھ مارو چاہا بین تیار نال مدی تڑے امتی راہ ون نئی دے سیدادہ امتی راہ ون نئی دے ذکر دکر سمیں نبی دی پاک دے پیج کھل کے گھلے جا گئے رو رو کے سیدادے بچڑا آلیا تیارے فرمایا صرف آلیا نہیں میری آدھیا ہی تیارے بچڑا دھیا نو کیوں گھینوے نے نانا تیلو کے رسا میں ہونے درباری چوالا جیڑا محول میں رکھے نانا میں تیلو کے رسا جنہ تیری تھی ہائی مارنی تھی بچڑا میری آدھیا مار دے میں جنہ تیری تھی ہائی مارنی تھی بچڑا میری آدھیا مار دے میں میں نے ایک خد شاہ میک پاک نانا مطا والے دروازے سارے ماتا کرو ماتا کرو جڑے بیٹھو مولے دروازے سارے دیو میں نے ہار مستور بطول میں دے اتھے امانن بھاون نئی اتھے امانن داون نئی ماتم حسین